موسیقی عزیز طلبہ اور طالبات ہم نے جائے علاقائی سیر کی پیجگی تحریک کے بارے میں اس سے پہلے دیکھیں گے کہ پیجگی تحریک کے لیے ہم نے جو سوال نامہ تیار گیا تھا اس سوال نامے کے بارے میں ہم کچھ سوالات کریں گے ہم جائے تو تعلقہ اور زیلہ کے انتخابی دفتر الیکشن آفیس کی سیر اس کا سوال نامہ ہم نے تیار گیا ہے اور اس سوال نامے پر ہم جائے وہاں کے دفتر میں جا کر معلومت حاصل دیں گے سب سے پہلے وہاں پر جانے کے بعد دفتر کا نام معلوم کریں گے کہ دفتر کا نام کیا ہے جیسا کہ ہم نے پڑھے کہ یہ الیکشن آفیس کی سیر ہے تو وہاں پر دفتر کا نام پوچھیں گے اس کے بعد پوچھیں گے کہ دفتر میں سب سے اعلیٰ عددار کا نام کیا ہے یا اعلیٰ عددار کو کیا کرتے ہیں جیسا ہر چیز میں عددار ہوتا ہے ہم اگر آئی سکول میں جائیں تو وہاں پر ایر ماسٹر ہوتا ہے کالیج میں جائیں وہاں پر پرنسپل ہوتا ہے یونیورسٹی میں چانسنر ہوتا ہے اس طرح ہر دفتر میں اور ہر ادارے میں جو ہے ایک آفیسر ہوتا ہے تو ہم پوچھیں گے کہ بھئی اس دفتر کے سب سے اعلیٰ عددار کا نام عددہ کیا ہے اس کے بعد بولیں گے کہ انتخابی حلقے کہ کام کس کی ادارت کے مطابق چلتے ہیں انتخابی جو حلقہ ہے اس کے کام کی ادارت کون دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ تعلق پر جائیں تو تحصیل دار ہوتا ہے اور زلے میں جائیں کلیکٹر ہوتا ہے ان کے مطابق جائیں کام چلتے ہیں اس کے بعد دفتر کے ذریعے کون کون سے الیکشن لیے جاتے ہیں ہم یہاں ہم نے دیکھی کہ تعلق اور زلہ تو تعلق اور زلے کے الیکشن جائیں وہ اس دفتر کے احتمال لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ریاست کے الیکشن الگ لیے جاتے ہیں ملکی کے الیکشن بھی لڑے جاتے ہیں جو کے الگ الگ سطحے پر لیے جاتے ہیں اس کے بعد پوچھیں گے کہ الیکشن کے لیے زائد نفری قوت یا کام کرنے والے افراد کہاں سے حاصل کیا جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آئی سکول کے ٹیچروں کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں تلاتی آفیس کے لوگوں کو بھی استعمال کرتے ہیں گرام بنجد کے لوگوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے سرکاری دعواتیر کے کرمچاری جیتے ہیں ان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لئے جتنے بھی لوگ گورنمنٹ ایمپولائی ہوتے ہیں ان کو اس کام کے لیے ہم لاسکتے ہیں یہ ہمارے سوالات ہیں جب ہم وہاں پر ان سے پوچھیں گے جوابات ہم کو دیں گے اور ان جوابات کا اندراج جائے ہم کو اپنی اندراجی کا کاپی میں لکھنا ہے وہاں پر ہمارے پاس کیمیرا بھی ہے جس سے ہم ان کے اپورٹ ہو لیں گے اس کے بعد ہم پوچھیں گے کہ بھر الیکشن کا اعلان کتنے دنوں پہلے کیا جاتا ہے بہت سی چیزوں کے جو ہے الیکشن کا اعلان کیا جاتا ہے اور الیکشن کا جو اعلان ہے وہ ایک سال پہلے بھی کیا جاتا ہے چھے مینہ پہلے بھی کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی جتے ہیں الیکشن کے ممبر نامزد ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے یہ الیکشن لیا جاتا ہے اس کے پاس دیکھیں گے کہ الیکشن کے لیے رائے دہندگان کے ناموں کا اندراج اور رائے دہندگان کی فیرس کو جدید اور اپلوڈ بنانے کا کام کس کے ذریعے ہوتا ہے ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں انیس سال کے بچے کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے ہماری انیس عمر انیس سال کی ہو گئی ہمیں ووٹ دینے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اب انیس سال کی ہونے کے بعد ہمیں اپنا نام اگر ووٹنگ لسٹ میں شامل کرنا ہے رائے دہندگان میں شامل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے تو دیارتوں میں گرام پنچت کے کرمچاری جو ہے اس کے لیے ہوتے ہیں کچھ پرامری ٹیچر جو ہوتے ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے وہ بھی یہ کام کرتے ہیں اور جو شہر ہے وہاں پر جو بھی مطلب ادارے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پورا کرتے ہیں رائے دہندگان کے لیے انیس سال کی شرط کمپا ذریع ہے آپ انیس سال کی ہو گئے اس کے بعد آپ کا نام جائے وہ ووٹنگ لسٹ میں دیا جاتا ہے اس کے بعد الیکشن کے لیے تربیتی پروگرام پر عمل کون لیتا ہے الیکشن کے لیے تربیتی پروگرام پر تعلق کے کی ستے پر تحضیل دار لیتا ہے جلی کی ستے پر کلیکٹر لیتا ہے اور اس کے لیے جائے سب سے پہلے تربیت دی جاتی ہے کہ الیکشن کی بیلٹ مشین جو وہ دکھائی جاتی ہے اس کے بعد جو بیلٹ پیپر دکھائی جاتے ہیں رائے دہندگان کے نام دکھائی جاتے ہیں ان کے لیے ان کو نشانی دی جاتی ہے وہ دکھائی جاتی ہے ان تمام چیزوں کی جو رائے دن پہلے جو ہے مطلب جو الیکشن لینے والے ہوئے کرمچاری ہے ان کا تمام چیزیں دکھائی جاتی ہے ان تمام چیزوں کو دکھانے کے بعد ان سے جو اس کے اوپر پہلے ان کا ایک پروگرام لیا جاتا ہے ان کو پہلے اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے اس کے بعد جو ان کو ووٹنگ کے لیے دیا جاتا ہے موسیقی